آپ دیکھئے کہ اگر کسی محفل میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو تو باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میری خلاف کوئی بات کر رہا ہے یعنی سرگوشی کو ہر شخص اپنے خلاف سمجھتا ہے کوئی واقعہ ذہن ملائے کوئی سیچویشن کہ جہاں دو لوگ چپکے چپکے بات کر رہے ہیں اور آپ اچانک بھی داخل ہوں آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے یہ تمہارے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنا ایسا مسئلہ بیان کر رہا ہو کہ جسے وہ سب کے سامنے نہ کھولنا چاہتا ہو اپنے کسی ایسے غلط کام کا ذکر کر رہا ہو کہ جس پر وہ کوئی حل پوچھنا چاہتا ہو خولہ بنت سالبہ بن مالک الخضرجیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لئے تو ذرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی کیونکہ شوہر بی بی کا جھگڑا ہے یا کوئی اور گھرے لو معاملہ ہے جس کو انسان ساری دنیا کے سامنے نہیں کھولنا چاہتا اور سب کے سننے میں اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں اور وہ چپکے چپکے اگر کسی سے بات کرتا ہے تو ایسے میں دوسروں کو اسے اپنے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل شیطانی کام ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو غمگین کرے دکھی کرے اور اہل ایمان کو اس دکھ سے نکلنے کے لئے کیا سوچنا چاہیے کہ بھلے اگر کوئی میرے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے پرواہی نہیں کرنی چاہیے یعنی عمومن کیا ہوتا جب آپ دو لوگوں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں راہ گزرتے ہوئے تو آپ کے دل میں ایک محلسی آ جاتی ان کے بارے پھر شیطان بدگمانی ڈالتا ہے پھر آپ تجسس شروع کرتے ہیں پھر غیبت شروع ہو جاتی پھر پلٹ کے جا کے تانہ دے دیتے ہیں اس کو کہ سن لیا میں نے جو تم کر رہے تھے پتہ چل گیا مجھ اب وہ کیا ہے پورا ایک سرکل بن جاتا ہے ایک کے بعد ایک گناہ سرگوشی سے ہوا اور پھر وہ غم اور غصہ اور نفرت اور ایک لامت نہ ہی سلسلہ جھگڑے کا چل پڑتا ہے ایسی صورت میں کیا ہے کہ اہل ایمان کو اس بڑے فساد سے بچنے کے لیے کیا سوچنا چاہیے اللہ کے ازن کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی اور اس کو وہی ختم کر دینا چاہیے کہ یہ میری بات نہیں ہو سکتی ہو بھی تو مجھے پروا نہیں اور اس کا حل توقل میں ہے وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور شیطان کے پھندے میں فسنا نہیں چاہیے شیطان کا جو سب سے بڑا کام ہے نا گناہ کروانے کا وہ کیا ہے لوگوں میں فساد ڈالنا آپس کے تعلقات کی خرابی جب لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو جتنے گناہ اور زیادتیاں ہوتی ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوتی عام حالات میں آپ زیادہ زیادہ کیا گناہ کی بات کریں گی لیکن جب کسی کے خلاف کوئی جھگڑا نفرت کوئی چپکلس چل پڑے تو پھر آپ دیکھئے کہ ریشو کیا ہوتا ہے غلط باتوں کا یا اللہ کی نافرمانی کی باتوں کا تو اس لئے یہاں پر کیا فرمائے کہ یہ شیطانی وار ہوتا ہے دراصل جو فتنے فساد اور گناہ کی طرف لے جانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس لئے بخاری کے حدیث میں آتا ہے جب تم تین آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرنا کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا یعنی اسے آدابی مجلس کے خلاف بتایا گیا کہ مجلس میں سرگوشی کی جائے خصوصاً جبکہ مجلس میں ہوئی تین لوگ اچھا ایک تو یہ ہے نا سرگوشی اور دوسرا یہ کہ بعض وقت لوگ لوڈلی بھی بات کر رہتے ہیں مگر ایک اور زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں جو اس سے اکیلے کو نہیں آتی تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرگوشی نہیں کر رہے ہیں لیکن جب آپ بات ایسی کر رہے ہیں ایسی زبان میں جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس صورت میں یہ بھی سرگوشی کی بہن ہے اب اگر کسی ضرورت کے تحت کرنا پڑے تو جو تیسرا اسے اجازت لے لی جائے کہ مجھے ایک ایسی بات کہنی اسے جو آپ سے متعلق نہیں لیکن یہ دوسرے شخص کے فائدے میں ہے یا میرے فائدے میں ہے کہ میں اس کو راز سے کر سکوں تو اجازت لے کے کر سکتے لیکن بغیر اجازت ایسا نہیں کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ صورت کا نام بہت سبردست ہے مجادلہ جھگڑا کرنا بات جھگڑے سے شروع ہوئی تھی اور پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑے کی پوائنٹ ہے سرگوشی نکتہ ہے آغاز جس کو کہہ سکتے ہیں اس پر کتنی تفصیل سے بات ہوئی حالانکہ کرنے کو کہا ہے سرگوشی ایک چپکے چپکے سے کی ہوئی بات ہے لیکن کتنا کھول کے اس کو بھیان کیا گیا اس کے آفٹر ایفیکٹس کیسے ذکر کیے گئے ہیں بعض لوگوں کا یہ مشغلہ ہوتا ہے لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا فساد ڈلوانا اور ایک دوسرے سے لڑانا اور اس پر پھر خود خوش ہونا حالانکہ یہ سرسر ایک شیطانی کام ہے پھر ایک اور حکم ہے فسادات کو ختم کرنے کے لئے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو نئے آنے والوں کے لئے جگہ بناو خود تھوڑے سے سمٹ جاؤ تو جگہ کھلی کر دیا کرو بات سن لیا کرو کیا فائدہ ہوگا اللہ تمہارے لئے کشادگی پیدا کر دے گا تمہارے دل میں تمہارے رزق میں تمہارے گھر میں تمہارے مال میں جنت میں تم دوسروں کے لئے دل کھلے کرو جگہ بناو اللہ تمہیں بہت جگہ دے گا تمہارے لئے بہت کچھ کھلا کر دے گا اصل میں مجلس سے کیسی چیز ہے جس سے ہمیں ہر روز واسطہ پیش آتا ہے چاہے ہم گھر میں جب آئے رو دو لوگ بھی بیٹھیں گے تو کیا ہو جائے گی مجلس ہو جائے گی دو بیٹھے ہیں اور تیسرا آ گیا ہے تو تا سے مسنا ہونا جگہ نہ دینا کہ اب یہ کیوں بیٹھے یہاں تین ہے تو چوتھے کو نہ بیٹھانا چار ہے تو پانچوں کو نہ بیٹھانا اور یہ صرف کسی کلاس روم میں ہی نہیں کسی کار میں بس میں کسی بھی جگہ بعض وقت لوگ خود بیٹھتے ہیں ساتھ والی کرسی پہ سمان رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی جگہ تنگ کرنے میں آتا ہے تو کسی بھی جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوں چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو چاہے نماز کی جگہ ہو وہاں پر اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس طرح نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لئے راستہ تنگ ہو جائے یا دوسروں کے لئے جگہ تنگ ہو جائے تفسیہ ہو پی المجالس دوسروں کا لحاظ رکھو دوسروں کا خیال رکھو اور جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی آپ کا خیال رکھیں گے جب آپ دوسروں کے لئے جگہ بنائیں گے تو دوسرے آپ کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور اگر آپ دوسروں کو جگہ نہیں دیتے تو نتیجہ اس کے برعکس ہو جائے گا اور یہی سے جگڑا شروع ہو جائے گا اس لیے حادیث میں بھی خاص طور پر اس کی تلقین کی گئی یعنی آداب مجلس بتائے گئے ہیں اور انہی آداب میں سے ایک اور عدب کیا ہے جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو یہاں سے اٹھ جاؤ یہ رستہ چھوڑ دو تو اٹھ جائے کرو اس سے تمہاری کوئی بیزتی نہیں ہوتی کیونکہ لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ مجھے کیوں اٹھائے گیا مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ میں ہی کیوں کوئی اور کیوں نہیں کیونکہ بعض اوقات مجلس میں یا مجلس کے علاوہ کہیں اور بھی کسی ضرورت کے تحت مثلا کسی بیمار کے لیے کسی بوڑے کے لیے کسی بچے کے لیے کسی امرجنسی کی خاطر کسی ضرورت کی خاطر اور خاص طور پر ایسی جگہوں سے جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں سے اگر لوگ کو اٹھائے جائے تو لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ کہا کیوں گیا جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں سے لوگوں کو گزرنا ہے تو بعض لوگ مثلا نماز میں جب لیٹ شامل ہوتے ہیں تو وہ پھر امام کے بعد بھی نماز پڑھتے رہے ہیں چلو اس حد تک تو اگلے لوگ بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہے ہیں لیکن ہوتا کیا پھر وہ وہیں کڑھا کے سنت بھی شروع کر دیتے ہیں اب کیا ہے جو نمازی نماز پڑھ کے جا رہا ہے وہ سب اس کے آگے سے گزر رہے ہیں وہ اس قدر دوسروں کے لیے عذیت کا باعث ہوتا ہے تو اکلمندی کا تقاضی کیا ہے کہ آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو آپ دیکھیں چاروں طرف کہ آگے جگہ کہاں خالی ہے ایسی جگہ جا کے سنت پڑھیں کہ جس سے جلدی نکلنے والوں کو یا پیچھے ہٹنے والوں کو تکلیف نہ ہو دکت نہ ہو راستوں میں بیٹھ جانا راستوں میں کھڑے ہو جانا اور نہ صرف یہ کہ خود بعض اوقات گاڑی کھڑی کر دینا یہ سب چیزیں اسی میں آتی یعنی کار پارکنگ جو ہوتی ہے وہ بھی مجلس ہے کاروں کی اس میں بھی اگر کسی کہا جائے کہ یہاں سے گاڑی ہٹا لیں تو لوگ اس کو بہت مائن کر دیں ویسے ہر جگہ قانون کی پابندی کریں گے مسجد جائیں یا کسی اسلامی کنگریگیشن میں تو وہاں اسلامی کا اصول بھول جائے گا صرف اپنی کنوینیس کی خاطر صرف اپنی سہولت کی خاطر دوسروں کو تکلیف دینا برا سمجھتے ہی نہیں تو چونکہ ان چیزوں کو لوگ اپنی بے ذتی خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائیں گے ایمان کی زیادتی ایمان کی بڑائی دراصل بندے کی عزت بڑھاتی اللہ کی نگاہوں میں وہی بڑا ہے جو ایمان والا ہے صاحب ایمان ہے